ہلو ایوریون تو ڈرامے کی سٹارٹنگ میں ہمیں ہمارے میلیڈ بو رین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ٹین ایس میں ہی اوورسیز آ چکا تھا اچانک کال پر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ڈیڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اب یہاں پر اسے یقین نہیں آتا کہ ایسے ہی آج کل لوگ فون پر جھوٹی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں اس کے فرین شنگ رین نے پلوا کے اب اسے کنفرم کر ہی دیا تھا کہ واقعی میں تمہارے ڈیڈ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اسے اس سب سے کیا پہلے بھی اس کے ان سے بلکل بھی نہیں بنتی تھی وہ سمجھتا تھا کہ شاید موم کی ڈیتھ کے پیچھے اصل ریزن اس کے ڈیڈ ہی ہیں اسی وجہ سے وہ ان سے بہت ہیٹ کرتا آیا تھا وہ تو شنگ کو جلدی سے ان کی چھوڑی ایویل پڑھ کے سنانے کو کہتا ہے جس کے اگارڈنگ پروپرٹی میں سے 30% تو وہ اس کے لیے چھوڑ کے گئے تھے باقی 30% اپنی چھوٹی سسٹر مین اس کی آنٹ کے لیے اور 30% میسیس لینگ کے لیے جو کہ ان کی کمپنی کی ہی چیف ایڈیٹر ہیں باقی 10% کا ابھی کسی کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کس کے نام کر کے گئے ہیں اسے میسیس لینگ بلکل بھی پسند نہیں تھی اور نہ ہی یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی کمپنی سنبھالے اسی لیے انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے یہ تو اب خود کنٹری واپس جانے کا سوچتا ہے دوسری طرف ہمیں ڈرامی کی فیمیل لیڈ شیاو کوئی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت انوسینٹ ہے ویل اس کی فرین جنشی آج اپنی جگہ پہ اسے ریپورٹر بن کے میسٹر شینگ کی فنرل میں جانے کے لیے کہتی ہے میسٹر شینگ بورین کے ڈیڈ ہی ہے ویل اسے جانا تو فرین کے ساتھ مووی دیکھنے تھا پر اسے جھوٹ بولتی ہے کہ مجھے اپنی آنٹ کی برس ڈے سیلیبریٹ کرنی ہے یہ بھی اس کی مان ہی لیتی ہے ویسے بھی وہاں پہ اس کا کرش بھی آنے والا تھا اس لیے جلدی سے وہاں سے جانے لگتی ہے بورین بھی فائنلی واپس آ چکا تھا فیشن میں تو ایک دم اسے کینگ ہی مانا جاتا ہے ویل ابھی تو یہ اپنی ڈریسنگ اور آئیڈینٹی چھپا کے ہی ڈیڈ کی فینڈرل میں جانے والا تھا اب ایسا کیوں اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں آنٹ کو اپنے بتیجے کی فکر تو ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا اب کمپنی سنبھالنے کیلئے اسے واپس آ جانا چاہیے اسے ڈھوننے کی رسپونسیبیلٹی وہ لینگ کو ہی دیتی ہیں کہ آخر کو تو میرے بھائی کے اتنے کلوز تو تھی کہ پروپرٹی میں وہ کچھ شیرز تمہارے نام کر کے ہی گئے ہیں برین کی انٹری ہو چکی تھی پر سب کو اندر گھسنے کے لیے پاس کی ضرورت تو پڑتی ہے جو کہ اس کے پاس نہیں تھا اس کی نظر شیاؤ روی پر پڑتی ہے وہ پہلی دفعہ ہی ریپورٹنگ کرنے آئی تھی سو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ اسی کی ہیلپ سے اندر گھسی جاتا ہے پر جہاں اس نے جانا تھا آخر گارڈز تو ڈاکیومنٹس کے بغیر اسے جانے ہی نہیں دیتے اب پھر ادھر اسے ایک آئیڈیا آتا ہے وہ پھر سے شیاؤ کے پاس جا کے اسے الٹی سیڈی پٹیاں پڑھانے لگتا ہے کہ اگر تم فرنٹ پہ جا کے فوٹوز بناوگی نہ تو تمہیں فائدہ ہوگا سب سے ڈیفرنٹ ہیڈ لائنز تمہیں بنا پاؤگی اب اسے کیا رینچن وہ بھی پھر اس کا کہنا مان ہی لیتی ہے سب حیران کہ یہ لڑکی آخر یہاں پر کیسے آئی جب گارڈز اسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے کرش کی فوٹوز بنانا تو بالکل بھی نہیں بھولتی آگے سے سب کلیر دیکھ کے یہ تو پھر کلاک روم میں جا کے اپنا کام تمام کر ہی لیتا ہے اسے بس نظر رکھنی تھی کہ میڈم لینگ آج کل کیا کرتے پھر رہی ہیں اسے اس کے کروز جا کے انہیں ڈسٹرکٹ جو کرنا تھا ادھر اس کے نظر شعب پر پڑھتی ہیں پر تو اس بیچاری کا کیمرہ بھی ٹوٹھی جاتا ہے اسے بھی اس کے لیے کافی بیٹ تو لگ رہا تھا پر کیا کرتا اخیر ابھی وہ باتیں سنتا ہے کہ میسیز لینگ کو ایک اسسسٹنٹ کی تلاش ہے بس وہ بھی ان کی ہاں انٹرویو دینے جانے کا سوچتا ہے ادھر یہ کیمرہ ٹھیک کروانے آ چکی تھی یونچی بھی اس کی کال کرنے پر ادھر ہی آ پہنچتی ہے جو اسے فوٹوز چاہیے دیں وہ تو سیف تھی سو اس لیے ایک کیمرہ ٹوٹنے کی انہی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی یونچی کو یہ بتاتی ہے کہ میں کل ہان کے ہاں اسسٹنٹ کا انٹرویو دینے جا رہی ہوں وہ تو ساتھ میں بہت خوش بھی ہوتی ہے کہ اگر میں سلیکٹ ہو گئی تو میرا تو پھر کام ہی بن جانا ہے شنگ اس کے کہنے پہ سارے فیک ڈاکیومنٹس بنا کے لے آیا تھا آپ پر میری طرح شنگ بھی کیوریوس کہ آخر تم اپنی ہی کمپنی میں آئیڈینٹی چھپا کے کیوں جا رہے ہو تو وہ اسے بتاتا ہے کہ جب میں یہ جگہ چھوڑ کے گیا تھا تو تب میں بہت چھوٹا تھا نہ کسی سے میرا رابطہ رہا نہ کچھ اب جا کے میں کہہ دوں کہ میں اس کمپنی کا مالک ہوں تو کسی نے بھلا مجھ پر وشواس تھوڑی ہی نہ کرنا ہے اور ویسے بھی میرا مشن کمپنی کو سنبھالنا نہیں بس اس وقت لینگ کی خبر لینی ہے وہ چاہتا تھا کہ لینگ کی بجائے خاص دشمنی کا تو ہمیں زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا یہ تو اب بڑا ریڈی ہو کہ انٹرویو دینے جانے لگتا ہے شاہو بھی ادھر پہنچ آئی تھی اب اسے دیکھ کے تو وہ چھپنے لگتا ہے کہ کہیں کل والی بات کو لے کہ یہاں پر یہ مجھ سے فائٹی نہ کرنا سٹارٹ کر دے پر یہ تو الٹا اسے تھینکس کہہ کے فرنٹریپ کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہیں پر وہ اسے کوئی خاص بھاؤ نہیں دیتا ان کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ انٹرویو دینے آ چکے تھے لینگ تو یہاں پر اس اپنے نظر ڈال کے اپنے آفیس سے چلی جاتی ہیں لڑکیاں شاہو کا مزاق اڑانے لگتی ہیں کہ ڈریس دیکھو اس کی اور الٹا فیشن کمپنی میں جوب کرنے کیلئے یہاں پر آئی ہے اسے تو ان باتوں کی کوئی فکر نہیں تھی ہاں ان کو آتے دیکھ کے یہ تو خوشی سے اٹھ کے اسے گوڈ مارننگ بھی کہتی ہے یہاں پر وہ بھی اسے دیکھ کے سرپرائز کر رہے یہ تو وہی لڑکی ہے نا جسے گارس نے پکر کر باہر نکالا تھا میل میسیس لینگ نے وکٹوریا کو ہی اپنی اسسٹنٹ چوز کرنے کی پرمیشن دے دی تھی کہ مجھے تم پر ٹرسٹ ہے تم اچھا ہی کروگی وہ تو ہر ایک کو ریجیکٹ کیے جا رہی تھی ایونکہ مسٹر ہان کے اسسٹنٹ کا انٹرویو بھی یہی لینے کا سوچتی ہے اب فائنلی بورین کی باری آ ہی چکی تھی جیسا اسے شنگ نے بولنے کو کہا تھا بلکل وہ وہی باتیں کرتا ہے اور تھوڑا بہت ایموشنل ہونے کا ناٹک بھی کرنے لگا تھا کہ مجھے یہ جو بھرحال میں چاہیے میں نے اپنی موم کا ڈرین پورا کرنا ہے انہیں فیشن سے بہت لگاؤ تھا اس کے بعد شیاؤ کے باری آتی ہے وکٹوریا یہاں پر گر بڑی کر دیتی ہے کہ لینگ کے لیے وہ شیاؤ کو چوز کرتی ہے آیا جاتا ہے تو اس وقت بورین اور شیاؤ کی شکلیں دیکھنے والی تھیں وہ یہاں پر شیاؤ پر غصہ کے تم نے تو کہا تھا کہ میں تو یہاں پر ہان کے لیے انٹرویو دینے آئی ہوں پر یہ کیا کر دیا اس کی کوئی بھی ایکسپلینیشن سنے بغیر وہ تو اب وہاں سے جانے کی کرتا ہے شنگ نے اسے سٹے کرنے کے لیے اپنی جگہ پہ ہی بھلایا تھا وہاں پہ جا کے اسے پتا چلتا ہے کیا کہ آل ریڈی پہلے ہی ٹو ہاؤس میٹس یہاں پر ہیں جو کہ شیاؤ اور اس کی فرین جنچی ہی تھی چاروں ایک دوسرے کو اپنا اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں اسے تو وہ لوگ بلکل ایک لڑکیوں والا روم ہی دیتے ہیں جو کہ اسے بلکل پسند نہیں آتا یہ اپنی جگہ خود ہی سلیکٹ کرتا ہے اسے تو ہمیشہ سے بس کلاسی چیزیں ہی پسند تھیں سو اس کی فیشن سنس کو دیکھ کے باقی سبھی کافی اپریشیئٹ کرتے ہیں وہ تو اپنی مرضی سے اگر کی سیٹنگ مغیرہ بھی کرنے کا سوچتا ہے اسے جیسے تیسے کر کے انہیں برداشت کرنا تھا وہ تو ان بیچھاروں کے رومز میں پڑا ان کا فیوریٹ سٹف پہ اٹھا کے باہر پھینکوا دیتا ہے کہ تم لوگوں کو ان کی کیا جورت ہے شنگ کا بیسٹ سے بھی بیسٹ فرین تھا نا تو اس لئے وہ اسے کچھ نہیں کہہ پاتا شیاو کوئی کا روم دیکھ کے تو اس کی حالت ہی خراب ہو جاتی ہے وہ سیدھا پھر وہاں سے باہری نکل آیا تھا کہ تم تو رہ نہیں دو گھر میں اس نے رولز ویار بھی بنا دیئے تھے لیکن خیر کس نے انہیں فالو کرنا تھا شیاو اور رات کو پھر کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پر ادھر وہ تو اسے اپنی جوپ کے لگنے کا بھی بتاتی ہے دوسری طرف ہم بورین کو دیکھتی ہیں جو کہ اس وقت اپنا مبر کی کر رہا تھا اچانک یہ تو اٹھ کے ہمیشہ کی طرح اس وقت لائٹس آف کر دیتی ہے اس بات سے تو بورین بہت شرطہ ہے کہ آخر اس لڑکی کو مسئلہ کیا ہے یہ تو جسٹ اسے ایک مومبتی تھما کے پھر وہاں سے چلی گئی تھی وہ بیچارہ اپنا سا مو لے کے رہ جاتا ہے اسے تو لگ رہا تھا کہ میرا یہاں ایڈجیسٹ کرنا تو بہت ہی مشکل ہے مورنگ ہی مورنگ وہ اسے اٹھا بھی دیتی ہے نین نہ پوری ہونے کی وجہ سے اس کی پھر سے حالت خراب ہو گئی تھی جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو اکرنے کو کہا تھا ویسا تو کوئی بھی نہیں کرتا ایون کہ ایک پپی کو یہ تو اپنے گھری لے کے آ چکی تھی وہ اسے فوراں سے باہر نکالنے کو کہتا ہے پر شیاؤ ایک بھی نہیں مانتی کہ بے شک تم ووٹ کروا کے دیکھ لو جس کے حق میں زیادہ ووٹ آئے اسے کی مانی جائے گی اب ان دونوں سے پوچھنے پر وہ تو ووٹ شیاؤ کو ہی دیتے ہیں کہ اس بیچارے کو باہر نکالنا صحیح نہیں ہے وہ پھر اور ہی زیادہ چڑ جاتا ہے اگلے دن انہوں نے جاب پہ جانا تھا شیاؤ سے اٹھانے آتی ہے پر یہ نہیں ہلتا اس کے جاتے ہی اب پھر اس کے فیس پر ہمیں ایول سی سمائل دکھائے جاتی ہے